اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ آپ سب کو اچھا اور خوش رکھے کسی کی کوئی تقریف ہو تو اللہ اپنی رحمتوں سے ان تقریفوں کو ختم کریں ہر گھر کو ہر انسان کو خوش وعابات رکھے یا اللہ جو دنیا میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کر جو بے روزگار ہیں انہیں حلال کی پابد والی رزق عطا کر جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سالے ہدایت والی مکمل اولاد سے نوز اور جو میری اولاد والی بچے ہیں ان کے اولادوں کو نیک سالے ہدایت والی مکمل اولاد بنا جو اپنے والدین کنا پوری دنیا میں روشن کرے اور دین دنیا کی رہ میں روشنی پھیلائے یا اللہ جو میری بچیا گھر میں ہیں ان کے اچھے جگہ پہ شادی ہونے دے ان کے سسران میکل کو آباد کر یا اللہ ہر مرید کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ کر جہنم کے آگ سے نجات دلا ہر مرید کے قبر کو پورنورا پور سکون بنا یا اللہ جب ہم سبوں کا آیام وقت آخری وقت آئے تو کلم تیبہ کلم شادت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ کر اور پہلی منزل آسان کا دنیا و آخرت سکون کی سبوں کی بنا آمین یا رب العالمین آج آپ کی نانی بنا رہی ہے سمو سے جھٹپٹ بننے والے وہ نازدین آگے کا کریں گی مگر پہلی جو کلائیں گی وہ نانی کلائیں گی انشاءاللہ آپ دیکھ لوں اور اس کے ساتھ گاؤں میں جو گھی بناتے ہیں اور اس کے نیچے کا لان نکلتے ہیں وہ فیکتے ہیں اس چیزوں سے میں روا بنا رہی ہوں وہ روا بمبے کے افلاتن کی طرح لگتا ہے بہت ٹیشتی مجیدار ایک بار وہ رہی ہوئی جو نیچے کا جس کو ملائی بولتے ہیں یا کھوا بولتے ہیں وہ لو اور اس سے حلوہ بناو آپ ہمیشہ کرتے رہو گے فریش میں رکھنے کا اٹھا کے اسی دن بنانے کی ضرورت نہیں جب بنانے کا تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالنے کا دیکھو کتنا اچھا مزیدار کھانا ہے میں اٹھوار کے دن بنانا رہی ہوں انشاءاللہ اگلے سنیچک کو تم کو ملے گا اٹھوار کے لئے آپ بھی بنا اور آپ بھی اپنے پریوار کے ساتھ خوشی سے کھا لیں چلو یہ ہیں دو میگی کیوپ اگر آپ کو میگی کیوپ نہیں ڈالنا ہے تو اس جگہ پر آپ نمک ڈالو مگر میں میگی کیوپ ڈالتی ہوں جس سے ٹیز بڑھتا ہے اے لائسن کا پاوڈر ہے یہ جگہ آپ ادھرک لائسن کا پیس لے سکتے ہو میں دونوں پاوڈر ڈال رہی ہوں آدھی آدھی چائے کی چمچ یہ ہے آدھرک کا پاوڈر آپ ایک جگہ آدھرک لائسن کا پیس لے سکتے ہو یہ آدھی آدھی چائے کی چمچ ہے یہ ہے سفید میرچی کا پاوڈر یہ جگہ آپ کالی میرچی کا بھی پاوڈر لے سکتے ہو آدھی چائے کی چمچ یہ سب حپس ہے جو نئی ہو تو ایک جگہ میرچی کٹیوی لالی اور ہاری میرچی کٹیوی لے سکتے ہو ایک چائی کی چمچ اوریگنو یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ لی ہوں پاو چائی کی چمچ اب اس میں جائے گے یہ سب ہی اپنی چیزیں یہ ہے چکر بارک کٹا ہوا یہ جھٹ پڑ بھی چیزیں ہوتی ہیں اور ٹیسٹی بھی ہوتی ہیں یہ مٹر ڈالی یہ شملا بہت ساری تارکاری بھی پیٹ میں جاتی ہے یہ گاجر یہ پیاز یہ کوتمبر کوتمبر ہو تو ڈالو نہیں تو چھوڑ دو اب اس کو ایک جا کر رہی اس میں ہلدی ولدی نہیں جاتی ہے یہ کلر اچھے لگتے ہیں رنگ برنگ کے کلر اپنے سمبوسے میں اور بہت ساری تارکاری جاتی ہے پیٹ میں اور اس میں چکن کم جاتا ہے آپ کرو آپ کو کھانے میں بھی اچھے لگیں گے اور دکھنے میں بھی اچھے اور جھٹ پٹ اس کو باریک گیاست پر رکھنے کا خود کا پانی چھٹا ہے خود کے پانی میں میر ہوتا ہے اور اس پر تیل ڈال رہی ہوں تھوڑا سا یہ دیکھو تھوڑا سا تیل ڈالنے کا ہے یہ دو ٹیبل اسپونڈ ڈالی یہ دیکھو خود با خود یہ پانی چھٹا ہے اپنے کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی دیکھو اب ایک دم پورا پانی سکھاؤں گی اور بند کر دوں گی اب میری بچی بیٹی نازدین تم کو اس کو مورتے وقت بھی دکھائیں گے اور ترتے وقت بھی دکھائیں گے انشاءاللہ میرا کام یہاں تک ختم ہو گیا اب آگے کا نازدین کریں گی اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب یہ ممی نے مٹیل بنایا سموشے کے اندر دارنے کا اب میں سموشے بنا رہی ہوں لیکن آج جو میں سموشے بنا رہی ہوں وہ ممی کی پٹی نہیں ہے ہم لوگ نے بہار سے پٹی لے کے آ رہے تو یہ پٹی کے لیے کیا کرنے کا نا یہ ٹوپ جاتے تو کوٹن کا کوئی بھی کپڑا ایلا کر کے لو اور اس میں دوتی منٹ کے لیے بند کر کے رکھو تو یہ پٹے جو ہے وہ سوف سوف ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو پہلا پتہ تھوڑا ایسے ہو جاتا ہے میں دوسرے پٹے کے ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو ایسے کرنا ہے یہ مونے کا جو پروسس ہے وہ اکرہی سیم ہے جیسے ہم دھر کے پٹے جیسے موٹتے ہیں اسی طریقے سے اب اس میں مٹیریل دالیں گے یہ امول چیز کو میں نے امول چیز کیوں کو میں نے کٹ کٹ کے لیے اور میں یہ ایک کیونک ڈالوں کی اس میں اور ہم لگ یہ آٹے کے گھول کے ساتھ اس کو بند کر دیں گے سرکا رہے ہیں یہ دیکھیں اپنا سرمسہ سرمسہ لے بھی ہے میں ایک اور پرناچے دکھا رہا ہوں یہ ایسے تم جاتے ہیں پھر ٹھیکے چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اگر آپ کو سمجھ سے موڑتے کیسے وہ دیکھنا ہے تو ہم ممی کے بہت سارے ویڈیوز گئے ہوئے ہیں اب وہاں سے دیکھ سکتے ہو موڑنے کا فرسس سیم ہے چاہے وہ دھر کا پتی ہو یا باہر کا پتی ہو انہی پینکے آپ کو جو باہر کے پتیاں ہے اس کو ایسے دیلے کپرے میں لپٹ کے رکھنا پڑتا ہے یہ دیکھیں دوسرے سمجھے بھی ہوگیا ابھی میں یہ سارے سمجھے بنا کے پھر آپ کو فرائے جاتے ہو دکھا دیں آج میں سنڈے کی دن اپنے بچوں کے لئے بنا رہی ہوں سمجھے اور روا روا میرے اپنے طریقے کے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے شکر شکر تھوڑی خالی پیالی اور بھری بھی پیالی روا اور یہ ہے آپ گھی نہیں کوکن میں نکالتے ہیں ہر ادھر گھی نکالتے ہیں تو اس کا نیچھے کا یہ رہتا ہے وہ فیک دیتے ہیں میرے بچوں اسے فیکو مت اسے حلوہ میں کسی بھی چیز میں یوز کرو یہ بہت تیشتی رہتا ہے یہ لی ہوں ایک واتی اور گھی جیسی شکر خالی ہے اسی طریقے سے تھوڑا خالی گھی لی ہوں اس کے بدلے روا بھر کے لی ہوں اور یہ بادام پیستہ ہے یہ آپ اپنے مرضی سے جو ڈالنا ہے اور ڈالو یہ منوک ہے یہ پاوچمچ نمک ہے یہ الائچی پاوڈر ہے اور یہ دودھ ہے دودھ ہے جو ایک پیالی میں نے روا دی ہوں ویسے ایک پیالی دودھ اور ایک پیالی پانی ایسے دو پیالی لی ہوں آپ کو نرم چاہے تو دیر پیالی دودھ لو اور دیر پیالی پانی لو ہمیں نرم نہیں اچھی لگتی تو ہم اس طریقے سے لیتے اس میں ڈال رہی ہوں پہلے گھی گھی سب ڈال رہی ہوں گھی کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں روا روا پورا گیا اب اس کو میڈیم گیاس پہ اچھی سے بھون لیں گی دو منٹ دو تین منٹ اس کے بعد اس میں ڈالوں گی اپنا ڈرائی فروٹ یہ دیکھو دو منٹ میں نے روا بھولی اب اس میں ڈال رہی ہوں ڈرائی فروٹ وہ بھی اچھے سے بھونا جائیں گا پھر کھانے میں ٹیز بڑھتا ہے اچھے سے اور میرے بچوں دودھ پر میں نے جاپران ڈالی ہوں آپ نے دیکھے مگر میں نے بول نہ بھول گئی اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں اس میں تھوڑا کلر بھی ڈالوں گی میں نے دس منٹ میڈیم گیا اس کو اچھے سے بھون دی اب اس میں ڈالوں گی شکر بھوننے کو ہی اس میں ڈالوں گی نمک تھوڑا شکر میں بھی اپنی رواب بھونہ دیا جائے گا اس سے ٹیز بڑھتا ہے کھانے کا کھوننے سے کھانے میں بھی بہتی رہتی ہے ضرور سنڈے کی دن بناو آپ بھی اپنے بچوں کو اپنے ہزبین کو دو خود بھی کھاؤ ساسوسر کو بھی دو ماں باپ کو بھی دو سب کو دو اور اچھے سے مل جھوڑ کر کھاؤ جس میں برکت ہوتی ہے اب اس میں ڈال رہی ہوں منوک منوک کے ساتھ یہ اپنا کھاؤا بھی جا رہا ہے پورا کلر کی ضرورت نہیں رگی تھی مگر اچھا کلر دکھنے کے لیے دھوڑا سا کلر میں ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو ڈالوں نے تو چھوڑ دو مہرے ہوں اب اس میں ڈال رہی ہوں پاو چاہ کی چمچ الائچی پاو ڈال یہ چھوٹی چاہ کی چمچ ہے وہ یہ بھر کے ڈالتے ہیں اپنا گرم کیا ہوا دودھ اور پانی مکس ہے آپ چاہے تو صرف دودھ لے سکتے ہو آپ چاہے تو صرف پانی لے سکتے ہو مگر میں دو مکس لیتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالتے ہو تو دھیان سے اپنے ہاتھ کا دھیان دو اور ڈالو ہر چیز میں نے آپ کو ناپ کی بردائیں ہوں آپ اچھ سے کرو اب گیاست کو فاس کرو جلدی سے وہ سک جائے گا سب ناپ کا ہے آپ آرام سے بناو آپ بھی کھاؤ اور نانی کے لیے کمین کرو وہ ہی نانی کی طاقت ہے ہمت ہے الحمدللہ میرے بہت سے بچے میرے بہت سے بہنیں مجھے اتنے اچھے کمینڈ دیتے ہیں کہ میں خوش ہو جاتی ہوں دل سے دعا نہیں کرتی ہے اللہ سب کو آباد اور خوش رکھیں آمین اب اس کو بند کر کے رکھوں گی دو میناٹ ہو گئے مست ایسا لگتا ہے کہ بمبائی کا آف لاتون بند رہا ہے اس طریقے کو خوش بھی ہے اور ٹیز بھی آتا ہے آپ کروں گے تو پتا چلے گا جب بھی آپ گھی نکالوں گے وہ فیکوں مت دایا مت کرو اس کو ایسے بناو اور کھاؤ اب اس کو رکھوں گی ہو گیا اپنا روا اچھے سے ہو گیا اب اس کو رکھوں گی تین منٹ تک بارک گیاس کر کے دم پر یہ دیکھیں آپ نے بہت سارے سموسے ہو گئے ابھی ہم لوگ اس کو فرائے کرنے لیتے حلوہ ریڈی ہے سموسے کی لیے تیل گرم کرنے رکھا ہے یہ گرم ہو گیا ہے اور ابھی سموسے فرائے کرنے میں ڈال لیوں یہ گھٹپٹ سموسے اب ضرور ٹرائی کیجئے بہت اچھے بھی لگتا ہے سموسے کو اچھے سے لال کرنے تک ایک دم بھی لال سنے رے کلر آنے تک فرائے کرنے میں نے ابھی اس کو ایک طرف سے پلٹ دیا ہے یہ دیکھو اپنا کلر جو ہے سموسے کا بہت اچھے سے آ گیا ہے ابھی میں ایسے ہی سارے سموسے فرائے کر کے آپ کو پھر اس کے دکھاتے بسم اللہ رحمالک میں دیکھو اپنی چھوٹی چھوٹی کتنے اچھے حلوہ بنی ہے جس کو گاہ میں سوجی بولتے ہے کوئی روا بولتا ہے ماشاءاللہ